اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا اور بھیجا بھی سعودی علیہیہ میں اگر آپ تبھی دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر دیکھیں سعودی عرب کا پنم صلحہ جو ہے نا تین طرف سے وہ پانی سے کٹا ہوا ہے دنین سے کٹا ہوا ہے پانی پانی ہے تین طرف اس کے پانی ہے صرف اوپر کی طرف وہ دنین سے ملا ہوا ہے تین طرف اس کو پانی نے گھیرا ہوا ہے ایک طرف وہ باقی زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اوپر کی طرف جیسے انسان کا دل تین طرف سے کٹا ہوا آتا ہے ہنگیں اور اوپر سے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جیسے انسان کا دل دھڑکتا ہے ایسے ہی انسان کی قیام کا زندگی کا سبت لنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خطہ سعودی عربیہ کو دنیا کا جگرہ پر آئی دل بنا لیا جب تک دھڑکتا رہے گا جب تک کعبہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا اس وقت تک انسانیت کی بقا ہے چنانچہ نبی اسلام نے ترمایا کہ قرب قیامت کی بڑی علامات میں سے قرامت لیا ہے کہ قابے کو گرا دیا جائے گا یہ آخری علامت ہوگی یعنی پھر قیامت کی اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گا تو بیت اللہ شریف ہمارے قیام کا سبت ہے اس لیے ہر مومن کو اس جدہ کے ساتھ والہانہ محبت ہوتی ہے نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت بیت اللہ شریف سے والہانہ محبت یہ ہر مومن کا ایک والہانہ محبت کا اندازہ ہے جب نبی علیہ السلام پشیف لائے تو اس جزیرہ عرب کے اندر جو لوگ تھے بہت زیادہ گمراہی اور جہالت کی جنگی گزارنے ہیں ان کی حالت یہ تھی کہ ظالم اپنے ظلم کے بلبوتے پر دوسروں پر راج کر رہا تھا اتنی اجد قوم تھی کہ اس وقت کی جو سیولائز حکومتیں تھی وہ بھی ان پر حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی مثلا پارس اور روم دونوں جبوں پر بڑی بڑی حکومتیں تھی مگر وہ حکومتیں ان پر حکومت بھی نہیں کرنا چاہتی تھی وہ کہتے تھے یہ اتنے بھگڑے ہوئے ہیں نہ تو وہاں پر پانی ملتا ہے نہ زراعت ہوتی ہے ہم اگر وہاں جائیں تو کس لیے جائیں دے آب ہو گیا علاقہ اور وہاں کے لوگ جہالت میں بڑھے گئے انپڑ لوگ امی قرآن مجید میں ان کو انپڑ کہا گیا ایسے لوگوں میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو ایسے لوگوں میں بھیجنے میں بھی کیا حکمت تھی تو ہمارے علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے اگر اپنے محبوب کو کسی بڑے دیولپ نلاکے میں اُس زمانے کے اور تڑھے لکھے لوگوں میں بھیجا ہوتا تو پھر آپ وہاں اگر دین کا کام کرتے تو دنیا لکھتی یعنی ان کو لوگ اچھے مل گئے تھے بنے ہوئے لوگ مل گئے تھے جی انہوں نے ان کو پھر اور اچھا بنا دیا پالش کر دی آپ بنے ہوئے تو پہلے تھے نہیں اللہ رب العزت نے اُن کو ایسے لوگوں میں بھیجا کہ جن سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں اُن لوگوں کو نبی علیہ السلام میں بنایا اُن کو سکھایا اُن کی زندگیوں کا تبدیل کیا اور دل آخر یہ وہ لوگ تھے جو کھڑے ہوئے اور دنیا نے پھر اُن کی قیادت کو تصریف کر دیا موسیقی